تو اس بدلتے موسم میں گرمہ گرم سوپ مل جائے تو مزہ آ جائے اور سوپ بھی ایسا جو کہ کھانے میں ٹیسٹی ہو ہیلڈی ہو اور اتنا فل فیلنگ ہو کہ اس کے بعد آپ کو روٹی سالن بھی نہ بنانا پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج آپ سے شیئر کروں گی میں چکن ترکش نوڈل سوپ کی ریسپی بہر ٹیسٹی تو بنتا ہی ہے اتنا فل فیلنگ ہوتا ہے کہ ایک ہی باؤن سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا تو ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں پھر ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو مزے دار ساتھ چکن ترکش نوڈل سوپ بنانے کے لیے سب سے پہلے تو کڑائب میں ڈالوں گی میں آلیب آئل دو سے تین ٹیبل سپون اگر یہ نہیں ہیں آپ لوگوں کے پاس تو نورمل آئل ڈال دیں جو روز مرہ کھانوں میں ڈالتے ہیں اب اس میں ڈالنے لگی ہوں میں چکن چکن میرے پاس ہے ڈھائی سو گرام اور بھی بھون میں نے لیا ہے یعنی کہ ہڈی کے ساتھ چکن کا استعمال کرنے لگی ہوں تاکہ سوپ میں اچھا فلے بڑھائے اب آئل میں ہم نے چکن کو فرائی کرنا ہے اتنا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے چکن کو فرائی کرنے سے سوپ میں ٹیسٹ اچھا آئے گا اور چکن کی جو تھوڑی بہت سمیل ہوتی ہے نا وہ بھی غائب ہو جائے گی انشاءاللہ دالہ بس دن سے چار منٹ ہی چکن کو فرائی کریں اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے یخنی بنانے کے لیے پانی اب دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے پانی ڈالنے لگی ہوں کیونکہ چکن بھی اسی میں گلے گا اور اسی یخنی سے ہم سوپ تیار کریں گے تو پانی ڈال دینے کے بعد اس میں ڈالیں گے یخنی کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے ایک میڈیم سائز کا پیاس رفلی سا کاٹ کر ڈال دیں ایک چھوٹی سی گاجر لینڈ چھیلنے کے بعد چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر شامل کر دیں اس کے علاوہ ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا دو سے تین لسن کے چبے بھی ڈالوں گی اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے ایک تیز پتہ اور تقریباً پندرہ سے بیس دانے کالی مرچ کے ایک تیس پون میں نمک بھی ڈالوں گی اگر کم ہوا تو باقی کا بعد میں سیٹ کر لیں گے بس جی مکس کریں گے اور یخنی کو پکنے کے لیے چھوٹ دیں پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے لیے تو میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکتے ہوئے چکن کو تقریباً ہو گئے ہیں اٹھارہ سے بیس منٹ چلیں جی چیک کر لیتے ہیں کہ یخنی کہاں تک پہنچی ہے اب دیکھیں چکن نے ہڈی کو چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے چکن گل چکا ہے سبزیوں کی بڑے ہی پیاری کشبو آ رہی ہے اور آپ یخنی کی کانٹی ڈی دیکھیں آدھی رہ چکی ہے بس جی اسی سٹیج پر فلیم کو آف کر دیں چکن کو نکال لیں اور سبزیوں کو چھاننے کے بعد انہیں ڈسکارٹ کر دیں کیونکہ ان کا اب کوئی بھی کام باقی نہیں رہا تو مزیدار سا ترک کے سوپ بنانے کے لیے اسی کڑھائی میں ڈالوں گی اگین دو سے تین ٹیور سپون آلیو آئل اور اس آئل میں ہم شامل کر دیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاس لیں اور اس کو رفلی سا چاپ کر کے ڈال دیں بلکل باریک چاپ نہیں کریں گے بس دیکھیں جیسے میں نے کیا ہے نا ایسے ہی پیاس کو آپ لوگوں نہیں چاپ کر لینا ہے پیاس کو فرائے کریں گے مگر اس کو کوئی کلر نہیں دیں گے ہلکا سائی پیاس سافٹ ہوگا تب ہم اس میں ڈالیں گے ایک تیس پون بھر کے کٹا ہوا لسن اس ٹیور پر میں ادرک نہیں ڈالوں گی کیونکہ ادرک میں یخنی میں ڈال چکی ہوں کٹا ہوا لسن ڈالیں مزید ایک منٹ کے لیے فرائے کر لیں تاکہ لسن سے اچھی خوشبو آئے لسن کو بھی کوئی کلر نہیں دیں گے جیسے ہی لسن سے اچھی خوشبو آئے آپ اس میں ڈال دیں ایک کپ کے برابر گاجر جسے آپ لوگوں نے قدو کش کر کے ڈالنا ہے اور ایک کپ ہی ہم اس میں ڈالیں گے شملہ مرچی سے باریک ٹکڑوں میں آپ لوگوں نے کٹ لینا ہے اچھا سبزیاں ڈالی ہیں نا تو انہیں بھی ایک سے دو منٹ کے لیے آپ لوگ فرائے کر لیں بھون لیں تاکہ ان کا کچھا پر نکل جائے تب ہم اس میں ڈالیں گے مرچ اور مسالے جو کہ کچھ خاص نہیں جائیں گے نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک پہلے یخنی میں بھی ڈال چکی ہوں ایک ٹی سپون موٹی کرٹی ہوئی کالی مرچ اور اس میں ڈالیں گے پیپریکہ پاوڈر تقریباً ایک چھتھائی ٹی سپون جس سے سوپ کا کلر بہت پیار آئے گا نہیں ہے تو سکپ کر دیں دو ٹیبل سپون اس میں ڈالوں گی میدہ میدہ ڈالوں گی کون فلور نہیں ایٹ کرنا آپ لوگوں نے بس میدہ ڈالیں اور سبزیوں میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں تاکہ میدے کا کچھا پن چلا جائے اور پھر اس میں شامل کریں آپ لوگ یخنی جو کہ ہم نے چاند کر رکھی ہوئی تھی نا بس وہ ساری کی ساری ڈال دیں فوراں سے مکسنگ کر لینی ہے آپ لوگ نے تاکہ میدہ اور یخنی اکچان ہو جائیں گھٹلیاں نہ پڑیں تو جیسے ہی ایخنی اچھے سے سبزیوں میں مکس ہو جائے آپ اس میں ڈال دیں چکن جو کہ ہم نے بوائل کر کے شرٹ کر کے یعنی کہ ریشہ بنا کر رکھا ہوا تھا اب مکس کریں گے اور اس مزیدار سے سوپ میں ایک بوائل آنے دیں گے تھوڑا سا بنانے کا طریقہ مختلف ہے مگر پنتہ بڑا ہی ٹیسٹی ہے یہ جیسے ہی آپ لوگ دیکھیں کہ سوپ میں ایک بوائل آ چکا ہے اب اس میں ڈال دیں اس پکیٹی آپ انسٹینٹ نوڈلز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ہم بچوں کو بنا کر دیتے ہیں نا وسوہی دو پیکٹ ڈال دیں میں نے ایک کپ اس پکیٹی کا استعمال کیا ہے اور اسے توڑ کر ڈالا ہے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تاکہ سوپ کو پیتے وقت کوئی بھی مشکل نہ آئے مکس کریں گے اور کور لگا کر چھوڑ دیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے تاکہ اس پکیٹی اچھے طریقے سے گل جائے اچھے درمیان میں سے میں اسے چیک بھی کرتی رہی ہوں تاکہ اس پکیٹی جپکنے نہ پائے اب تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھیں کہ سوپ کتنا گارہ ہو چکا ہے ابھی بھی آپ کو مزید گارہ کرنا ہو تو آپ اس میں ایک ٹیبل سپون کون فلور بھی گھول کر شامل کر سکتے ہیں آپ اس میں انڈے ڈال سکتے ہیں مختلف قسم کی ویرییشن کر سکتے ہیں مگر مجھے ایز ایز ایزی پسند ہے اب اسی سٹیج پر میں ڈال دوں گی اس میں تقریباً ایک ٹی سپون چیکن پاورڈر دو ٹیبل سپون ڈالیں گے سویا ساس اور دو ٹیبل سپون اس میں شامل کروں گی میں چیلی ساس کے آپ اس میں ایک ٹیبل سپون سفید سر کا ویب ڈال سکتے ہیں مگر مجھے زیادہ کھٹا پسند نہیں ہے اور نہ ہی میرے بچوں کو تو میں بس یہی چیزیں ہی ڈالوں گی بہترین سا ہمارا سوپ تیار ہے ایک سے دو منٹ کے لئے مزید پکائیں جتنا گاڑا آپ کرنا چاہتے ہیں اسی حساب سے گاڑا کر لیں بس جی گرمہ گرم مزے دار سا ترکیس چیکن نوٹل سوپ ایک دم تیار ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے اور میں آپ کو گیرنٹی دیتی ہوں کہ ایسا سوپ آپ نے پہلے کبھی نہیں بنایا ہوگا ایک دوہ میرے کہنے پر اس سوپ کو لازمی ٹرائے کریں ٹیسٹی تو بنتا ہی ہے اس کو کھانے کے بعد آپ کو مزید کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی ریسپی بنائیں اور اپنا فیڈبیک دیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دین اللہ نکہ بان